سب بھی خیرے سے ہوں گے شکریہ ہم سب بھی خیرے سے تو چلے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو بس صبح بچے گئیں اپنے اپنے سکول کیا رہی کالیج اور کام پر گئیں تو ہم لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے بس بردہ گھرہ میں نے دھوئے بھی باقی کی کام نہیں کیا سب سے پہلے جو یہ روشندان ہے نا اس کو بند کرنے کا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیونکہ اس سے اتنی ٹھنڈی ہوا آری تھی رات کو کہ بس جب مستر مہمو تھا تو ٹھیک تھا ذرا سا جو ہاتھ بائے رہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے فریزر میں رکھا ہوئے ہاتھ تو ابھی یہ لگے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کپڑا لکال کے دیئے یہ بیٹھے ہوئے مشین پہ ابھی اس کے لئے ایک پردہ سیئیں گے کیونکہ اگر ویسے بند بلکل بند کر دیا تو وہ تو پھر بلکل ائر پاس نہیں ہوئے گی کیونکہ تازہ ہوا بھی آنا ضروری کہ چلے سٹم ہم لوگ کھول دیج سے دھوپ آتی ہے اور رات میں اس کے آگے ہم لوگ پردہ کرتے ہیں تو ابھی یہ لگے پردہ ویہرا سیرے کپڑا لکال کے دیا تو میں نے کہا چلے آپ پردہ سیئے بس یہ بھی لگے کپڑا میں نے ان کو دے دیا ابھی اس لائی کر رہے ہیں یہ شکر ہے کہ ان کو سارے کام آتے ہیں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ تو ابھی کیا میں بھی کر لیتا ہی لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جاتی کیونکہ میری تھوڑی سی آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہوا ہے میں نے اپنے گلاسز بھی بنوانے آئی سائٹ کے تو بس یہ بھی سیر ہے ہلو ہائی کر لیں آپ ابھی کام میں مصروف ہے نا کیونکہ صبح بھی بہت تھنڈی ہوا آ رہی تھی ہم لوگ یہی پر ہوتے نیچے صبح ناشتہ بیرہ ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں تو ایسے ہوا آ رہی تھی جیسے کوئی تیر نہیں مارتا ایسے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی یہ سامنے روشن دان دیکھیں کافی کھلیا ہے نا تو اسے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے سب یہ لگیں یہ سیتے ہیں تو جب لگاتے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو فائنی نے انہوں نے لگا دیا ہے اور پڑے صفائی سے لگایا ہے اور ڈبل کپڑا کر کے لگایا ہے کیونکہ کپڑا میرے پاس موتا نہیں تھا تو انہوں نے سنگل کپڑے کو ڈبل کر کے سیا ہے پھر پھر اس کو لگائے تو دیکھیں وائٹ کپڑا بتا بھی نہیں چلے اور روشنی بھی آئے گی اور یہ کہ ہوا روچ جائے گی اور ایسی اتفاق کی بات ہے نا کہ دیکھیں گرمیوں میں یہاں سے ذرا سی بھی ہوا نہیں آتی اور سردیوں میں اتنی سی جگہ سے ایسی ہوا آتی کہ جیسے ہمڈا کوئی باہر بیٹھے ہوئے تو ہو گیا کام جی آپ کا فائنڈ بس یہ لگا دیا فائنڈ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روشن دان ہے یہ دیکھیں گرمیوں کے لئے تو خیر بہت اچھا ہے یہ دیکھیں گرمیوں میں بہت زیادی ہوا آتی تو ہم نے اس کو پردہ لگا کے میں نے سی کھی اس کو بند کیا تاکہ ہوا سے محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ میرا پیٹا ہے دیکھیں گولو گولو کتنے مہینے کا تھا یہ چار مہینے کا تھا دو آزام مہینے دو آزار دو دیسمبر دو آزام ایک دیسمبر جمعر فرمی پانچ مہینے مہینے کا ہے میرا بیٹا اس میں جب ہم پہلی دفع پیشاور آئے تھے جب اس کی پیدائش کے بعد تو یہ میرے بڑے بھائی نے تصویر اس کی بنائی تھی یہ دیکھیں یہ بھی سیکھی ہے ماشاء اللہ اس کی صحت بہت اچھی تھی بچپن میں اب تو کمزور ہو گیا اور یہ جب چھوٹا تھا اسی صحت کی وجہ سے یہ بچارہ میرا بیٹا جو ہے بھگوان کا شکر ہے کہ بچ گیا تھا کیونکہ یہ چھت سے گر گیا تھا اور اس کو کافی سیریس بھی تھا یہ بچارہ میرا بیٹا لیکن بھگوان نے اور دعاوں نے ہمارے سب ماتا رانی نے سب نے بڑی کرپا کری کہ آج یہ اپنے پیاروں پر کھڑا ہے اور چل بھی رہا ہے جی تو ویورس میں نے کام بھیرا سارے کر لیے اور بھی میں فریش ہوئی ہوں تو گھر دیکھیں بلکل نیٹ ان کلین ہو گیا ساری میں نے جسٹنگ بھیرا ساری کر لیے جو چیزیں سمیٹ نہیں کی تھی سب سمیٹی پردہ لگنے سے کافی فرق پڑا یہ تو میں جب فریش ہوگئے کمرے میں آتی تھی نا تو ہوا لگتے تھی جب وہ ہوا نہیں لگ رہی ہے اور یہ چلے گئے بیٹی کو لینے تو مجھے بھی جانا تھا لیکن میں نہیں گئے میں نے کہا کیونکہ بھی میرے سر جو ہے وہ گیلہ ہے پھر بائک پہ ہوا لگے گی موسم بہت آج کل خراب ہے تو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے پھر ایک دم سے مجھے چھیکے شروع ہو جاتی میں نے کہا آپ چلے جو تو بیٹی نے مجھے کہا تھا کہ ماما آپ نے آنا ہے تو مجھے بازار بھی جانا ہے کچھ چیزیں لینے پھر یہاں سے دوبارہ جانے میں پھر اتنا پیٹرول لگتا ہے تو کہتا ہی وہیں سمجھ بازار چلے جائیں گے لیکن پھر بہنی گئے میں نے کہا چلے کل چلی جاؤں گی کل لے لیں گے جا کے بازار سے جو اس نے لینا ہوگا اس کو ٹوشن کے پیسے ملے تو بس اس نے کچھ چیزیں بہرہ لینی ہے تو وہ کہتا ہی ماما آپ آنا پھر بازار چلے جائیں گے تو میں نے کہا بس اب میں کل چلی جاؤں گی آج تو میری عمد نہیں ہو رہی تھی کچھ کپڑے تھے وہ بھی میں نے دھوئے اپنے بھی دھو لیا کچھ جو کل فرش ہوئے تھے سارے کترے تھے وہ پڑے ہوئے تھے اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن بس میں نے ہاسی دھو کے تو سپنر کر کے میں نے دیئے میں نے کہا آپ باہر ڈال دو تو بس اب یہ دیکھتی ہوں یہ آتے ہیں تو کھانا پڑاوا تھا وہ گرم کے سبزی پڑی تھی سبزی بہت مزے کی بنی تھی اور صبح پراتے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو سب گرم کر کے میں نے بھی یہاں رکھا ہے میں نے کہا یہاں جاتے ہیں تو پھر کھانا غیرہ کھاتے تو پھر شام کی تیاری کرتی ہوں کہ شام کو کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا یہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سبھی ہم لوگ آئے میں سلنڈر میں گیس ختم ہوگی تھی تو میں نے کہا چلے گیس ڈالوا لیتے ہیں پھر بیٹی کو لے کر آئیں گے پھر میں کھانا آکے بناتی ہوں ابھی دیکھیں شام کا ٹائم ہو گیا اور اسے دھون دھون سی جو نا اترنا شروع ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کتنی دھون دھون سی اتر رہی ہے پوک سی اور یہ ہی نقصان دے ہوتی ہے ابھی اس ٹائم پہ جیسے شام ہوتی تو یہ سکاری دھون جو نا نیچے آ جاتی ہے میں کھانے بنا رہے ہیں بینگن آلو اور پیاز میں نے آئیل میں ڈال لی ہے اور ساتھ میں نے بینگن بھی کٹ کر کے رکلی ہے اس کے میں نے چھلکیں اتار کے کٹے ہیں کیونکہ جب میں بھجیا بناتی سادھی تو اس میں میں چھلکیں اتار دیتی اس کی ڈنڈیاں ضرور ڈالتی یہ بہت مزے کی لگتی ہے مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے آلو بھی کٹ لی ہے میں نے سبز مرچے جائیں گی اور یہ لیمبو جا ہے یہ سبز مرچوں میں میں چیرہ دے کے نمک کے ساتھ ڈالوں گی دو ٹوماتر جائیں گے دھنیاں جائے گا نمک ہے ہلدی ہے اور گرہ مسالہ اپر سے جائے گا لال مرچے ہلدی تو بلکل تھوڑی سی جائے گی وہ سبھی یہی سوچ رہے تھے کہ کیا بنائے کیا بنائے میں نے کہا چلے یہ بنا لیتی آلو بینگن کی سبزی اچاری آلو اور ہلو بینگن کی سبزی میں نے آپ کے ساتھ شیئر تری یہ فرائی بھی شیئر تری تو میں نے کہا چلے سادھی جو آم ہوتی ہے بناتی ہے اور ساتھ بائن چاول بنا لیتی اور سبھی پیاس ہو گئے پیاس کو زیادہ کلر نہیں دیں گے تو توڑے سے کلر آدھے تو اس میں میں بینگن شامل کر دیں گے یہ دیکھیں پیاس کو بس ہلکا سا کلر دی اور اب میں بینگن شامل کر دیں گے بینگن ڈال کس میں میں بینگن ڈال سے بھانگ سے رکھیں گے تو دیمی نرب ہو جائیے پیانے میں کو کٹنے کے بعد یہ میں ایک دو پانی سے دھولیا اور جو ساتھ بھی جے بھیجے ہو گیا وہ نکل جاتی ہے یہ دیکھیں پانی میں ستی ساری بھیجے نکلی ہوئے ہیں یہ دیکھیں 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 دو دفع دھولو اور پانی میں بھگو دو تو اس میں جو بھیجے ہو گیا وہ نکل جاتی ہے اس سے میں چھوڑ سا مکس کر دیں گے اور اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اسے سوڑی پیر کی لئے خان دیں گے تاکہ یہ پانی میں جائے نہ رمدی ہو جائیں گے اور کل بھی جائیں گے پھر آلو میں بعد میں شامل کر دیں گے باقی لیے نمک سوڑا دیا اور مرچی اور غلدی میں بعد میں شامل کر دیں گے اس کو مکس کر کے دوں گے اور پھر میں اس کو دھان کے رب دوں گے جی تو مرچوں کو میں نے اسے چیرہ لگا لیا ہے اور اس میں سبیجے میں نے ساری رموف کر دیں گے اور اب میں اس میں یہ نمک ڈال رہی ہوں اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں لیمبو کا رست ڈال دوں گے اور اس کو تھوڑی دیر رکھ دوں گے پھر یہ میں دم پر ڈال دوں گے مرچے اور اسے خوشبو بھی بہت زبردست آتی ہے سبزی میں اور زائقہ بھی بہت زبردست آتے ہیں یہ میں نے آدھا لیمل لیا اس کا رسم اس میں اس طرح سے کروں گے اگر آپ کے پاس پس کسی بھی یا سو کامچور پورڈر ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو پانچ منٹ ہو گئے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ٹھاکی نرم کر گئے اچھے سے مکس کرتی ہو میں اس میں آدھو شاہل ہی کرتی پہلے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے گل بھی جاتے ہیں ابھی میں اس میں آدھو مکس کر دوں گی ڈال دوں گی آدھو میں نے بڑے بڑے کاٹے اور سردیوں میں آلو آئے بھی بہت اچھے ہیں اس دفعہ بہت زبردست آلو ہیں اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے کانے میں آلو دو اچھا ہے لیکن آلو کے ساتھ سے جو کمتے بھی بہت اچھی آئی بھی کمتے بہنگن بھی سو روپے کلو دیئے آدھا کلو میں نے لیئے میں جب گیس ٹلوانے گئی تھی ان کے ساتھ پھر میں بہنگن بھی ساتھ ہی لے اپنال مرچے ڈالوں گی مزدار ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر سے بردست نے گئی ہے آج میں نے بھی آپ کے ساتھ ان کی کوکنگ کے درمیان میں گفتو گو چالو کر دی ہے کہ پھر یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ بولا نہیں ہے کل تو آپ آئے نہیں ہے میرا کمیوٹیو میں شاید مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ابھی آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی تو میں تھوڑے دیں دھانا دوں گی مرچے اور ہلتی ڈال کے میں نے سی bloody دیا دیا تھا اور اب میں اس میں تماماتر شامل کری 2 تمارٹ اور ایک سٹھ میرس میں نے کھاتی ہے اس کو دال کے میں اچھے سپکو گون Ởہ میں پھر میں پانی ڈالوں گی تو اس سے میں نے اچھے سے بھون جے تماماتر ڈال کے لیے پھر میں اماسٹ ن Paul quien کر جائیں اور اب میں پانی شامل کروں گی جو علو ولو گل جائیں اچھے زیادہ پانی نہیں ڈالو ہور Graduate پانی پوشک ہو گیا ہے اور آلو بھی گل گئے اب میں اسے اچھے سے بھونوں گے اچھے سے اس کو بھونوں گے 3-4 منٹ اس کو بھونوں گے اچھے سے مکس ہو جائے بینگل اس میں اچھے سے بھونتی پھر آپ کو اسے فائنل لکھ لکھتا ہوں جی تو اسے میں اچھے سے سبزی کو بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی سبز بھنیا اور یہ ساتھ مرچ ہے جو میں نے اپ کے سامنے اس میں نیمبو کا رس اور نمک ڈالا ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ سبزی میں بہت زبردست آتی ہے اور میں اس لئے زیادہ ڈالوں گی کہ ہمارے کر میں شوق سے کھاتے بھی اور یہ رس جب بجی ہے یہ بھی ڈال دوں گی اور اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا دورہ مسالہ اپر سے اور اس کو دو تین منٹ بس دو منٹ سے زیادہ دم نہیں دوں گی اس وقت مرچے اس میں گل جائیں گی اور بس چاول میں نے بھی گو کے رکھ دی ہے یہ دیکھیں بس یہ ہو جائے تو میں چاول بوائل کرتی ہوں جی تو میں نے کہا چلے آپ کو فائنل لکھ بھی دکھا دیتی دیکھیں آئل بھی اوپر آگیا اور مرچے بھی اچھے سے گل گئی ہیں تو بس ابھی میں جلدی سے چاول بوائل کرتی ہوں جی تو یہ سبردست سیالو وینگن کی بھجیا ہے اور بوائل رائز ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور ہزبنٹ کی تو فیوریٹ ہے آلو بہنگن کی سبزی بھائی جی پیارے بہن بھائیوں کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ کھانے میں اور بہت مزے کی ہیں آلو بہنگن کی بیجیہ آلو بہنگن کی بھجیاں سبزی جو ہے نا بہت مزے کرتی ہے سبزیاں جو بھی ہیں وہ مجھے ساری بہت پسند ہیں اور بھنڈی ہو گئی ہے تو رہی کی بھوزیاں ہو گئی ہے اس طرح کے مطلب بھوزیاں جتنی بھی سبزی کی بنتی ہے وہ سب ہمیں بہت پسند ہیں مجھے بہت پسند ہیں تو پڑی خوشی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آسکتے ہیں ہمارا ساتھ کھا نہ کھا سکتے ہیں شاملو جا ہمارا ساتھ باقی ہے مرچوں کا ٹیسٹ ہے نا اتنا زبردست آ رہا ہے نا یہ اوپر سے دم میں ڈالو نا اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اس کے اچارک کو جو کمی ہے نا وہ محسوس ہونے نہیں دیتی تو یہی کہوں گی جو نئے ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں پھر کار آپ سے ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو میں جپٹک کے لیے اپنا رکھیں گے بہت سا کیا اور ہمیں رکھیں گے اپنی دعاوں میں آت اللہ حافظ